بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عابد راجہ چینل کے طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو بتاؤں گا کہ دن میں سو بار توبہ کیوں کرنے چاہئے اور اس کے کیا فائدے ہیں اور کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کتنی بار توبہ کرتے تھے اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں تاکہ ڈیلی آپ لوگوں تک ایسی اچھی اچھی ویڈیو پہنچ سکیں تو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو اللہ سے توبہ کیا کرو کیونکہ میں خود دن میں سو مرتبہ اللہ سے توبہ کرتا ہوں سی مسلم کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب نبی معصوم اور بخش بخشائے ہونے کے باوجود بھی امت کو توبہ استقفار کے تعلیم اور ترغیب دیتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے اور بندگی کرتے تھے اور دن میں سو مرتبہ اور بعض روایات میں ایک ہی وجلس میں سو مرتبہ توبہ استقفار کا احتمام فرما دیں ہم لوگ سرابہ گناہوں میں دوبے ہوئے ہیں ہمیں تو ہر موقع پر توبہ استقفار کرنے چاہئے تو دوستو جتنی زیادہ توبہ استقفار کریں گے آپ اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ کے کرم کے حق دار ہوں گے یہ بات یاد رکھنا کہ آپ توبہ استقفار کر کے بھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ سکتے ہیں یعنی یہ بھی ایک سمجھے وظیفہ ہے جتنا زیادہ استقفر اللہ پڑھیں گے اگر کسی مشکل میں پانچ جاتے ہیں تو آپ لا تعداد استقفر اللہ پڑھنا شروع کر دیں پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پر کیسے کرم فرماتے ہیں اس ویڈیو کو آپ نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے اس لیے کہ تک دوسرے لوگوں تک یہ حدیث پہنچ سکے اور اس ثواب میں آپ کا بھی حق ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ